السلام علیکم دوستو کیا حالیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے فائل کا سائز امیجز کا سائز کے بیز میں کم کر کے یا ان کا سائز کم کر کے ان کی کوالٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں یہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم کسی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہیں جب ہم سے وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے جو فائل کا سائز امیجز کا سائز وہ پچاس کے بی میں ہو یا سو کے بی میں ہو یا ڈیٹھ سو کے بی میں ہو بٹ ہمارے پاس جو امیجز کا سائز ہوتا ہے وہ وان ایم بی تین ایم بی اتنے میں چلا جاتا ہے جب ہم اس کے سائز کو کم کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ انویزیبل ہو جاتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا صحیح طرح سے تو کیسے ہم اس کا سائز بھی کم کریں اور اس کا جو quality ہوتی ہے وہ بھی برقرار رکھ سکے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک application form تھا اس پہ میں نے apply کیا تو بہت سے دوست online job میں apply کرتے ہیں تو ان کا جو file کا size ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیسا اس کا size کم کیا جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دو طریقے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی images کا جو size ہوتا ہے وہ کم کر کے ان کی quality کے برقرار رکھ سکتے ہیں تو image reducer کے جو پہلا طریقہ ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ share کروں تو پہلے ہم ایک یہاں پہ pick لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیمرے کو میں اپنے open کر رہا ہوں mobile camera کو میں نے open کر لے اس کے بعد یہاں پہ ایک pick لے لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والی تصویل میں نے لے لی اور اب اس کے details دیکھ لیتے ہیں more پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد details پہ جاتے ہیں تو اس کا جو size ہے وہ 3.6 MB ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا size ہم نے کم کرنا ہی KBs میں لے کے آنا ہے تو اگر ہم اس کے لیے third party app کو use کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی quality بہت خراب ہو جائے گی اکثر یہ دیکھنے پہتا ہے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے whatsapp کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ whatsapp جیسے آپ whatsapp کو open کریں گے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا اپنا ایک group ہے ٹھیک ہے جس میں صرف آپ ہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جیسے کہ one participant ہے اور اس میں بھی صرف میں ہوں یہ ٹھیک ہے group admin تو آپ بھی اس طرح کے اپنے group بنا سکتے ہیں اور اپنی photos کو یہاں پہ share کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ بندہ اکثر اپنا data اسی میں رکھتا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا ایک group بنا لیں تو group کیسے بنانا ہے آپ نے یہاں پہ three dots پہ جانا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے new group پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک بندے کو select کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ ایک بندے کو select کر لیتا ہوں فرض کریں اس کو میں نے select کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ next پہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک group نام دے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے نام اغیر آپ دے دیں گے جی جی تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو کریئٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد کیا کرنا اپنے گروپ میں جانا ہے واپس اور اس بندے کو اپنے ریموو کر دینا ہے اب یہ اباس گروپ سے چلا گیا اور میں صرف ایک ہی بندہ اس گروپ میں ہوں اب یہاں پہ میں جو بھی ڈیٹا سینڈ کروں وہ میں خود ہی دیکھ سکتا ہوں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر میں اس میں کوئی ڈیٹا سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں اسی ایمیج کو سینڈ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد کیا کرتا ہوں یہاں اس ایمیج کو اگین سیو کر لیتا ہی جیسے کلک کرتے ہیں یہ تری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیو پہ کلک کرتے ہیں تو سیوڈ سکسسفل تو ہماری ایمیج وہ سیوڈ ہو چکی ہے اب اس ایمیج کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دونوں ایمیج آگئی ہیں یہ پہلے والی ہے یہ دوسرے والی ہے تو اس کا جو سیز تھا 3.6 ایم بھی تھا اور آپ بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے بھی اس پکچر کا سیز بن گیا ہے تو اگر آپ اسی کے بھی سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ یہ ایک ایپ ہے ٹھیک ہے یہ کیوں ریڈیوز لائٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ایک پلے سٹور سے تو اس کے بعد یہ والا انٹرفیس آئے گا میں آپ دوستوں کو پلے سٹور پہ پیچھے کرا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیو ریڈیوز لائٹ یہ والی ایپ ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس انسٹال ہے اس لئے یہاں پہ اپن لکھا رہا ہے تو میں اپن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ چوز فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فوٹو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا طریقہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے جو میں پہلا اور دوسرا طریقہ کے بارے میں بتا رہا تھا تو دوسرا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے تو میں پھر سے اسی ایمیج کو لے لیتا ہوں جس کو میں نے سائز جو ہے وہ کم کیا تھا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کا کمپریس پہ کلک کرتا ہوں یعنی کہ 50 یہاں پہ آپ کتنا وہ کہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ 100% ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جتنا آپ نے کم کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں 54% اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو کمپریس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ فائل سائز 62.65 کبی اور 0.06 ایم بی یعنی کہ اس کا سائز جو ہے وہ 62 کبی ہو گیا ہے یا 0.06 ایم بی ہو گیا ہے اگر آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو پہ کلک کر دیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سیو پہ کلک کر دوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ہو گئی ایمی جا گئی آپ پھر سے گیلری میں جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ تین پک ہو گئی ہیں اس کے بعد اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیئرز دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 61 کے بھی اس کا سائز جو ہے وہ ہو گیا ہے تو آپ دوست اس طرح آپ نے ایمی جس کا جو سائز ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پہ بھی جو پہ ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو فائل کا سائز وہ مانگتے ہیں وہ کے بھی اس میں مانگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے وہ پھر منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آن لائن جب ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے ایڈوکیشن کے لئے تو وہاں پہ بھی یہ اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ایمیج کا سائز وہ کم رکھیں جیسے کہ ایسے ہی ہیں ایسے ہی وغیرہ تو امید کرتا ہوں دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اجازت دیں اللہ حافظ